ایک ریٹائر افسر اس چھوڑے سے معمولی سے مکام میں رہتا ہوں ریفرنس یا کریفرن میں رہتا ہے تو میری بیٹی کے یہ ایپ سب چھک جاتے ہیں ویورس آج کی ویڈیو پاکستانی لونگ پلے دھلتی شام کا سورج ایک کاسٹ پر بنی ہے یہ ڈراما انیس سو ننانوے میں ایس ٹی این پر دکھایا گیا تاہر نقوی کے لکھے اس ڈرامے کو پریڈیس کیا شہنشاہ زہدی نے اور ہدایات دیں نوید اسرار نے وقار اور شکیلہ کی دو بیٹیاں سعیدہ اور شازیہ جبکہ ایک بیٹا نومان ہے سعیدہ سب سے بڑی ہے اور شکل و صورت انتہائی واجبی سی ہے اس لیے ہر آنے والا رشتہ سعیدہ کو دیکھ کر انکار کر دیتا ہے سعیدہ کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے نومان کی شادی پریہ سے نہیں ہو پا رہی اور شازیہ کی شادی امجد سے کیونکہ سعیدہ کے والدین پہلے سعیدہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں میں سعیدہ ہوں جس سے آپ کا رشتہ تیہ ہوا ہے جبکہ امجد پروڈ نکلتا ہے اور شازیہ سے شادی نہیں کرتا اسی سعیدہ میں سعیدہ کے لیے ایک بڑے بزنسمن ارشد کا رشتہ آتا ہے جو ایسی لڑکی کی تلاش میں ہے جس کا ظاہر نہیں باطن خوبصورت ہو مجھے اندر سے خوبصورت لڑکی چاہیے تھی اور تمہاری سچائی سے میں متاثر ہوگا تم تم جیسی بات لڑکی کی تباش تھی اس پرامے کی کاسٹ میں شامل تھے محمد قوی خان زہین طاہرہ حفیظ فاطمہ انیس راجہ اسلم شیخ فاروق میمن تنویر جمال سمیرہ حسن اور شینشاہ زیدی جن میں سے کچھ پنکار تو اب اس دنیا سے گزر بھی چکے ہیں جاییي جایی جایی موسیقی موسیقی ویورس اس ڈرامے کے جن فنکاروں کی حالیہ تصاویر اور ڈیٹ آف بد نہیں مل سکی ہیں ان کے بارے میں آپ کی رہنمائی درکار ہے ویورس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی اور پاکستانی ڈرامے کی کاسٹ کے ساتھ آپ سے ہوگی پھر ملاقات موسیقی موسیقی زمانہ بہت آگے چلا گیا ہاں سچ کی جگہ جھوٹ خلوص کی جگہ بدنیتی حقیقت کی جگہ منافقت اور اعتماد کی جگہ مسلیت یہی ہے نا تم لوگوں کے اوپنی